بچوں آج کے اس سنسکرط کے ویڈیو میں سبھی کا سواگت ہے ککشا چھے کی سنسکرط کے پسطک روچی را پردھ مبھاگہ کا ہم لوگ دشمہ پاٹھا کر رہے تھے جس کا نام ہے کرشکاہ کرمویدہ کسان کرمویر ہوتے ہیں کرتاویر نسٹھ ہوتے ہیں اور کسان اگر اپنے کھیتوں میں کام نہ کریں کسان اگر اناج نہ ہوگائیں اور کسانوں سے ہی ہمیں دودھ اور دہی یہ ساری چیزیں پرابت ہوتی ہیں اور انہی کے اگرائے ہوئے اناجوں سے ہم اپنا پیٹ بھرتے ہیں تو کسان چاہے کوئی بھی موسم ہو انہیں اپنے کھیتوں میں کام کرنا ہی پڑتا ہے اور انہی کے محنت کے قارن ہم لوگ جو ہے سبح سے اپنا جیون جیتے ہیں اور یہ پارٹھ ہم لوگ پچھلے ویڈیو میں پڑھ چکے تھے اور اس کی دیاکھیا بھی کی گئی تھی کہ کس پرکار چاہے تھنڈ کا موسم ہو چاہے گرمی ہو چاہے برسات ہو کسان جو ہے ہمیشہ اپنے کھیتوں میں ہل اور کدال لے کر کھیت جوتے ہیں اور اناج اگاتے ہیں ان کے پیروں میں چپل نہیں ہوتی جوتے نہیں ہوتے ہیں ان کے شریر پر کپڑے نہیں ہوتے ہیں اور وہ نردھن کا جیون جیتے ہیں اور ہمیشہ جو ہے سکھ ان سے بہت دور رہتا ہے اور اپنا گھر جو ہے وہ پرانا گھر جو کی ان برسات کے پانی کو روک نہیں پاتا ہے اور اس پرکار کرم نسٹھا ایو کرم ویرتا سے کسان اپنا جیون جیتے ہیں وہ ان کے کارن ہی فصل جو ہے دھرتی جو ہے فصلوں سے پریپون رہتی ہے اور انہی کے کارن جو ہے یہ دھرتی جو ہے سرس بنی رہتی ہے اور سبجیاں فر دودھ آدھی کا اناج آدھی کا اتبادن یہ کرتے ہیں اور یہ ہمیں دے کر یہ ہمارے جن پالک ہے یہ وسیش جن پالک ہے جو ہم جیسے لوگوں کا پیٹ بھرتے ہیں تو کسان جو ہے وہ بہت ہی اتتھے کریاشیل ہوتے ہیں کرمٹ ہوتے ہیں کرمویر ہوتے ہیں اور ہمارے جیون کو سکھ میں بناتے ہیں اب یہاں پر ہم لوگ کریں گے ابھیاسہ ہمیں دیئے گئے پاٹ کو ابھیاسہ ہمیں دیئے گئے پرشن کو تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر دشمہ پاٹھا ہے دشمہ پاٹھا ہے کرشکا ہے کرشکا ہے کرمویرہ ابھیاسہ یہاں پر جو سب سے پہلا پرشن دیا ہے وہ ہے اچارن کرود اچارن کرو تو اس میں جو ہے سب سے پہلا شبد دیا ہے سوریس تپتو سوریس تپتو سوریس تپتو جرنم جرنم مطلب پورانا اور شیط کالے اپی شیط کالے اپی وارتوں وارتوں مطلب دور دور کرنے میں گریش میں گرمی میں سسے پورنانی فسل سے یکت پد ترانے جوتے کنٹ کا ورطہ کنٹ کا ورطہ کانٹوں سے پرپون کشدہ تریشا کلو بھوک پیاس سے بیچین کشدہ تریشا آ کلو بھوک پیاس سے بیاکل یعنی بیچین تو یہ یہاں پہ کچھ شبد تھے جس کا اچارن کرنا تھا اور اس میں جو ہے ہم لوگ سب سے پہلے یہاں پر اس کا اچارن پھر سے ایک بار دیکھیں گے سوریہ ستپتو جیرنم شیط کالے اپی وارتوں گریش میں سسے پورنانی پد ترانے کنٹ کا پرطہ شدہ تریشا کھولو اور یہاں پہ کچھ شبدار تھے دیئے ہوئے ہیں بیاتھا کے سمیں ان کے ارث بتائے گئے ہیں یہاں پر ہم لوگ ایک بار اسے پھر سے دیکھیں گے تپتو تپائے جلائے بیپولم اتیدھے کرمٹھاؤ نیرنتر کریاشیل سسویدم پسینے سے یکت پد ترانے جوتے وسنانی کپڑے وسن کہتے ہیں کپڑے کو وسنانی کپڑے جرنم پورانا وارتوں دور کرنے میں کشمم سمرت سس سے پورنانی فسل سے یکت دھاریتری پریتھوی کنٹکا ورطا کانٹوں سے پریپورن شدہ تریشا کھولو بھوک پیاس سے بیچین تو اس طرح سے یہاں پہ شبدار تھے اور کچھ کٹھن شبدوں کا ارث ہم لوگوں نے یہاں پر اچارن کیا اور اور اب ہم لوگ یہاں پر شلوک کے انشوں کو جوڑیں گے شلوک آنشان یوجیت تو شلوک آنشان یوجیت میں شلوک کے انشوں کو جوڑنا ہے تو پریشن ایک سب کو اچارن کرنا تھا اور اتر دو میں شلوک کے انشوں کو جوڑنا ہے یہاں پہ یہاں پہ اور خ یہاں پہ دو دیا ہوا ہے اور ک میں دیا ہے گریہم جرنم گریہم جرنم نو اس کو ہم لوگ ملائیں گے گریہم جرنم نو اس کے لئے ہم لوگ شلوک دیکھیں گے کہ اس کے لائن آگے کی پنگتی کیا ہے تو یہاں پر ہم لوگ کریں گے گریہم جرنم یہ آیا ہے شلوک سنکھیا چار میں آیا ہے گریہم جرنم نو اور آگے کی پنگتی ہے اس میں تو اس کو ہم لوگ ملائیں گے گریہم وارے 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 کشمم تو یہ ہم لوگ ملا دیئے یہ پنگتی پوری ہو گئے گریہم جرنم نو وارے 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 تو یہ اس طرح سے ملانا ہے اور اب ہم لوگ یہاں پر دیکھیں گے دوسرا ہلین چا کودالین یہاں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کوششن نمبر دو میں کھ اور کھ یہاں پر دو بنا ہوا ہے اس میں دیکھنا ہے تو یہاں پر ہم لوگ انہیں تین پورا کر لیا ہے اور چوتھا ہم لوگ خوشن اس کو دیکھیں گے کھ 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 شلوک کی نام کتنا نام مطلب کتن اپیوکت کتن کے سمکشم سامنے آم آم مطلب ہاں اور انوپیوکت انوپیوکت یعنی کی جو انوچت ہے جو اچت نہیں ہے انوچت کتنا نام سمکشم اور انوچت کتن کے سامنے سمکشم کا مطلب ہوتا ہے سامنے نہ اتی لکھت نہ ایسا لکھیں تو جو غلط ہے اس کے آگے نہ لکھنا ہے جو صحیح ہے اس کے آگے آم لکھنا ہے اور آم لکھتے سمیں دھیان دینا ہے کہ اس میں ماں پہ ہلکا نشان لگاتے ہیں ہلکا چینے رہتا ہے تو پہلے ہم لوگ وارکی کو سمجھیں گے اس کے بعد پھر وہ صحیح ہے کہ غلط ہے پاٹ کے آدھار پر ہم اتر دیں گے یتھا یتھا کا عرض ہوتا ہے جیسے یتھا کا عرض ہوتا ہے یتھا مطلب جیسے تو اداہرن کے لئے یہاں پر ایک لکھ کے بتایا گیا ہے ویسے ہی باقی پریشن ویسے ہی پریشنوں کو کرنا ہے اور سبھی بچے یہ سبھی پریشن اپنی کوپی میں بھی کریں گے تو کرشکاہ شیط کالے اپی کرمٹھاہ بھوانتی کسان ٹھنڈ کے سمیہ میں بھی کرمٹ ہوتے ہیں کریاشیل رہتے ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے تو اسی لئے یہاں پر آم لکھا ہے تو یہ تھا والا واقع بھی کوپی میں لکھنا ہے اور دوسرا یہاں پہ دیا ہے کرشکاہ ہلین شیطرانی نکھرشن تھی کسان ہل سے کھیتوں کو نہیں جوتھتے ہیں تو یہاں پہ یہ گلت دیا ہوا ہے پارٹ میں دیا ہے کہ جوتھتے ہیں ہل اور قدال سے تو یہاں پہ نہ لکھنا ہے کیونکہ یہ گلت دیا ہے ہل سے جوتھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے کہ ہل سے نہیں جوتھتے ہیں تو اب اسی طرح سے ہم لوگ کو صحیح گلت دیکھتے ہوئے کا والا کرنا ہے تو اتر تین ہم لوگ یہاں پہ کریں گے تو اتر تین میں سب سے پہلے ہم لوگ کا کا لکھیں گے تو کا میں دیکھیں گے کیا واقعی دیا ہوا ہے کرشکاہ سربیبھیاہ انم یکچنتی کسان سب کو اناج دیتے ہیں ان دیتے ہیں بھوچن دیتے ہیں تو یہاں پہ کرشکاہ سربیبھیاہ انم یکچنتی کسان سب کو کے لیے ان دیتے ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے تو اس میں آم لکھیں گے تو کا کے واقعی کے آگے آم لکھیں گے اور اب ہم لوگ یہاں پہ کھا دیکھیں گے کھا والے پرشن کو اور کھا والے پرشن میں لکھا ہے کہ کرشکا نام جیونم کسٹ پردم نہ بھواتی کسانوں کا جیون کسٹ پرد نہیں ہوتا ہے تو یہ غلط ہے ان کا جیون کٹھندہ سے بھرا ہوا ہے کسٹ پرد ہے تو اس میں ہم لوگ نہ لکھیں گے یہ غلط لکھا ہے اس میں یہاں پہ نہ لکھیں گے جو غلط کے صحیح ہے پاٹ کے روزار اس میں آم لکھیں گے غ ہے کرشکا حق شیطرانی سر سے پورنانی کروتی کسان کھیتوں کو ہرا بھرا کرتے ہیں اناج سے فصلوں سے بھر دیتے ہیں تو یہ صحیح ہے اس لئے یہاں پہ آم لکھیں گے اس کو آم لکھیں گے اور اب یہاں پہ گھا اور گھا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کی Chung گھا میں کیا لکھا ہے طرح شیطے شریرے کمپنن نہ بھاوٹی تھندے میں شریر میں کمپن نہیں ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے ٹھند میں شریر میں کمپن نہ بھاوٹی تو شریر میں کمپن ہوتا ہے انھیں تھند میں لکھتی ہے تو اس میں آم لکھیں گے یہ غلط ہے شریر میں کمپن ہوتی ہے جارے کی دنوں میں چاہے شریر میں کمپن ہو چاہے برسات ہو چاہے گرمی بڑے چاہے سوری تپائے وہ ہر موسم میں کام کرتے ہیں انگہ ہے شرمیر دھریتری سرساہ بھوٹی پریشم سے دھرتی سرساہ بھوٹی یعنی کہ فصلوں سے یکت ہو جاتی ہے تو ہاں یہ صحیح ہے یہاں پر آم آ جائے گا شرمیر دھرتی سرساہ بھوٹی اور اب ہم لوگ اگلا پریشن کریں گے تو یہ پریشن سبھی بچے لے پ لیں گے اور پھر ہم لوگ بڑھتے ہیں پریشن چار کی اور پریشن چار میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا پریشن دیا ہوا ہے یہاں پر منجو شاتح پریائی واشی پدانی چتوان لکھت منجو شاہ سے پریائی واشی پد چون کر لکھو یہاں اوٹر چار ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم لوگ پریشن کو سمجھیں گے کہ اس میں کون کون سے پد دیا ہے یہاں پر منجو شاہ بنی ہوئی ہے منجو شاہ باکس کو کہتے ہیں یہاں پر جس میں کی لکھا ہوا ہے پد دیا ہے رویہ رویہ مطلب سوری وسترانی کپڑے جر جرم یعنی کی جر جر یعنی کی پوری طرح سے پرانا پرانا ٹوٹا فٹا ادھیکم کا ادھیک پریتھوی دھرتی پیپاسا پیاس تو یہاں پہ پیپاسا جو ہے ان سب کے لئے پریائی واشی شبد ہے تو یہاں پہ ہم لوگ شبد پد دیکھیں گے کہ کون سا پد ہے اور اس کا کون سا صحیح پریائی واشی ہے تو اس پریائی واشی کو ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں وسترانی وسترانی کہتے ہیں کپڑے کو تو سب سے پہلے وسترانی ہے وسترانی کا پریائی واشی ہم لوگ یہاں لکھیں گے وسترانی 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 سوڑیا کا رویہ تریشا تریشا مطلب پیاس ہوتی ہے اس کے لئے پیپاسا شبد آیا ہے یہاں پہ تو تریشا کا ہم لوگ لکھیں گے پیپاسا اور پھر ہے یہاں پہ ویپولم 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 مطلب بہت بڑے اس پہ فیلا ہوا تو یہاں پہ ادھی کم ادھی کم اور اب یہاں پہ جیرنم جیرنم مطلب پرانا ٹوٹا فوٹا بھی کہہ سکتے ہیں پرانا اور اس کو جر جرم جر جر جیسے بہت پرانے مکان ہوتے ہیں وہ جر جر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ٹوٹ کے گر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پہ جر جرم ہو گیا اور اب یہاں تین ڈھریتری ڈھریتری کہ ہو جائے گا پیچھوی ڈھریتری 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 ڈھرے آنا چاہیے یعنی چتوا لکھت ویلوم پت چن کر لکھو تو یہاں پر ہم لوگ ویلوم پت چنیں گے منجو شاہ سے جیسا کہ یہاں پر منجو شاہ میں لکھا ہے دھنکم یعنی کی دھنوان نیرسا نیرس اکشمم جسے شما نہ ہو دکھم دکھ شیتے تھنڈا پارشوے جو ہے اس میں دورے تو یہاں پر ہم لوگ سب سے پہلے یہاں لکھا ہے سکھم تو سکھم کا ہم لوگ ویلوم پت چنیں گے دکھم یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ پڑھ کے ہی سمجھ میں آ رہا ہے جیسے دکھم اور دورے دوسرا ہے دورے دورے کا ہو جائے گا پارشوے نیردھانم نیردھانم کا دھانکم نیردھان مطلب گریب ہوتا ہے دھانکم مطلب دھانوالا نیردھانم مطلب گریب ہوتا ہے دھانکم مطلب دھانوالا کشمم آکشمم شمم آکشمم گریشم شیتے سرسا 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 نیرسا سرسا 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 نیرسا سرسا 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 ترانی کرشن تھی کسان کس سے کھیتوں کو جوتتے ہیں تو یہاں پر کین کی جگہ پہ ہم لوگ لکھیں گے ہلین کودالین چا کیونکہ ہل اور کودال سے کسان کھیتوں کو جوتتے ہیں جیسا کی پارٹ میں ورڈن آیا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ کاؤتر لکھیں گے فرشنس سے شروعات کرتے ہیں کرشکاہ کسان ہلین کودالین چا سنسکریت میں اور کا پریوگ اور کے لیے جو ہے چا کا پریوگ ہوتا ہے اور چا کا پریوگ ہمیشہ دونوں کے بات کرتے ہیں بیچ میں نہیں کرتے ہیں ہلین کودالین چا کشیترانی کرشن کی کون بھی رام رہے گا اور اب خ کا اتر ہم لوگ دیکھیں گے خا میں کیا ہے خا میں پوچھا گیا ہے کی کشام کرم ویرتوم نہ نشیتی کس کا کرم ویرتا نہیں ختم ہوتی ہے نشت ہوتی ہے تو کرشکا نام کسانوں کی کرشکا نام کرم ویرتوم کرشکا نام کرم ویرتوم کرم ویرتوم نہ نشیتی شرمیڑ کا سرسا بھوٹی اب یہاں پہ گاہ والا پریشن ہے اس کا اتر ہو گیا کسانوں کا کرم ویرتا نہیں نشت ہوتی ہے شرمیڑ کا سرسا بھوٹی پریشن سے کیا جو ہے وہ سرس ہوتی ہے تو پریتوی شرمیڑ شرمیڑ دھرٹری سرسا بھوٹی اور گھا ہے کرشکاہ کرشکاہ سرویبھیا کم کم یچن تھی کسان سبھی کو کیا کیا دیتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ لکھیں گے کرشکاہ 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 روپ چلتا ہے اس کا سرویبھیا کرشکاہ کرشکاہ سرویبھیا شاکم انم دوگ دھم فلام چا دوگ دھم فلام چا یا چھاندی فلام چا یا چھاندی تو یہاں پھر اب ہم لوگ پانچواں پریشن کریں گے کرشکات کسان سے دورے کم تیشتھتی دور کیا رہتا ہے کسانوں کا جیون بہت ہی کسٹ بھرا ہوتا ہے کوئی بھی موسم انہیں کام کرنا ہے کھیتوں میں جانا ہے انا جگانا ہے اور دودھ فل اتیاد ہی سب ہمیں کسان ہی دیتے ہیں تو ان سے کیا دور رہتا ہے تو کرشکات کرشکات دورے کسان سے دور سکھم تیشتھتی تو کم کی جگہ ہم لوگیں اپنیتے ہیں سکھم تیشتھتی کرشکات 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 ہے اور اس میں جو ہے جو شکت دیئے ہوئے ہیں شلوکانش کو جو ہے جوڑنا تھا پرشن تھا شلوکانشان یوجیت شلوکانشان شلوک کے انشوں کو یوجیت مطلب جوڑو اور اس میں کھ اور کھ کی پنگتی کو جو ہے کھ کی صحیح پنگتی سے جوڑنا ہے واقعہ صحیح شلوکانش سے جوڑنا ہے تب یہ پورا ایک واقع بن جائے گا تو یہاں پر جو ہے شلوکانشوں کو جوڑنا ہے تو شلوکانشوں کو دیکھ کر چھاتر خود سے بھی کر سکتے ہیں بچے اور اب تیسرے پرشن میں تھا آم اور نا کا کرنا اور آم اور نا میں جو ہے صحیح غلط واقعے کے پاتھ کے آدھار پر صحیح اور غلط کو چننا تھا تو اس میں جو صحیح ہے اس کو آم لکھنا ہے اور جو غلط ہے اس کے لئے نہ لکھنا ہے تو یہ بہت ہی روچکر پرشن ہے اور اس کے بعد پریائے باچی اور بھی لوگ جو بہت ہی اچھا لگتا ہے پڑھنے میں اور کرنے میں اور انت میں جو ہے واقعی میں پرشن کا اتر لکھنا تھا جو ہم لوگوں نے لکھا تو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ پارٹھ دس کے سبھی پرشنوں کو پورا کیے اور اسی کے ساتھ آج کا یہ ویڈیو یہیں سم آپ کرتے ہیں دھنے بات موسیقا موسیقا موسیقا